کانگریس کے سابق رہنما گلام نبی آزاد نے آج جمعوں میں ریلی سے کھتاب کے دوران اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا گلام نبی آزاد کانگریس چھوڑنے کے بعد اپنی پہلی ریلی سے کھتاب کرنے کے لیے آج جمعوں پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں لوگوں کی رائے کے مطابق مستقبل کا فیصلہ کروں گا انہوں نے ریلی میں کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی زمینی سطح پر اپنا وجود کھو چکی ہے کانگریس ہمارے خون سے بنی ہے کیمپیوٹر سے نہیں ٹویٹر سے نہیں لوگ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی پہنچ کیمپیوٹر اور ٹوٹر تک کی محدود ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس زمین پر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ریلی سے کھتاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی قومی سطح کی پارٹی سب سے پہلے آئندہ جمع کشمیر اسمبل انتقابات پر توجہ مرکوز کرے گی آزاد نے ریلی سے کھتاب کے دوران کہا کہ دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ تک میں جمع کشمیر کا وزیر تھا لیکن کچھ ساتھی میری مدت کے درمیان ہی چلے گئے تھے اسی لئے اس وقت میرا اجنڈا پورا نہ ہو سکا ہمارے پاس جمع کشمیر کو خوش کرنے کا اجنڈا تھا جو لوگ اس وقت کابینا میں میرے ساتھ تھے تمام تجربے کار لیڈر اور کابل لوگ ہے ایمیل ایز اور وزیر ہے وہ سب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم مل کر اس نامکمل اجنڈے کو پورا کریں گے آزاد کے مطابق جمع کشمیر کی خوشالی کا خواب جو اجڑ گیا تھا آدھے راستے پر پہنچ گیا تھا لیکن کچھ لوگوں کو یہ خوشی پسند نہیں آئی پی ٹی پی پر بھی حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو مصبت تبدیلیاں پسند نہیں آئی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان سے انہیں ووٹ نہیں ملیں گے اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کے متعلق آزاد نے خبروں کی تزدیق کی اور کہا کہ نئی پارٹی قومی سطح کی ہوگی لیکن ہمیں قومی امنگوں کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ یہ پارٹی جمع کشمیر سے شروع ہوگی جمع کشمیر میں کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم گزشتہ آٹھ سالوں سے پورے ملک میں کانگریس کی حالت دیکھ رہے ہیں انہچاس اسمبلی انتخابات میں سے انتالیس میں سے شکست ہوئی ہے اب ان انہچاس میں سے صرف دو ریاستوں میں کانگریس ہے باقی جاننے سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم اپنا گھر بنائیں گے جس میں اینٹے سب رکھیں گے ریت کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ قومی سطح پر اس وقت صرف ریت رکھنے والے موجود ہیں لیکن صرف ریت سے ہی گھر نہیں بنے گا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے خاص نمائندے راجہ شکیل کی یہ خاص ریپورٹ اور ان ہندوستان کی ہزاروں لیڈروں ورکروں کا جنہوں نے آپ کی طرح سے مسیجز بھیجے ہیں اپنا سویوب بھیجا آج کی اس پہلی میٹنگ میں میں ان کا بھی دھنے بات میں یہاں دھنے بات سب کا دھنے بات تو میں کیا میں ان تمام منسٹروں کا جمعو کشمیز جو تقریباً پچانمے فیصدی سابقہ منسٹر پچانمے فیصدی سابقہ ایمیلیز ایمیلسیز اور نائنٹی نائن پرسنٹ ڈی ڈی سی اور پی ڈی سی کے چیئرمن اور میمبرز جمعو کشمیز کے ہر علاقے سے کانگرس پارٹی کو چھوڑ کر اور کچھ انڈیپینڈنس بھی اور دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے اپنا سمرکھن دیا میری لئے نام لینا ان تمام منسٹروں کا سب ڈائس پہ ہیں کوئی پہلی لائن دوسری لائن تیسری لائن اور دور دراز علاقوں کے وہ سابقہ منسٹر ایمیلے جو کشویر سے ہیں یہاں دور دراز ہے وہ ان سے میں نہیں معافی مانگی ہے ہے کہ آپ ادھر نہیں آنا آپ کے علاقوں میں جبا ہونا لیکن بالخصوص میں ان پانچ امیلیز کا شکریہ دا کرتا کانگرس پارٹی کے کل بارہ امیلے چن کے آئے تھے ان میں سے تین امیلے لڈاک باقی ناو امیلے جمع کشویر یوٹی کے بچے ان میں سے تین امیلے دو سابقہ منسٹر دو جمع صوبے کے کشویر کا ہماری پارٹی چھوڑ کر کشویر کے ایک علاقائی پارٹی میں چلیں گے دو سال ہوئے میں نے نہ اس علاقائی پارٹی کے لیڈر کا نام لیا نہ اس کے بارے میں ایک لفظ کہا نہ میں نے ان تین سابقہ امیلیز اور منسٹر کے بارے میں ایک شبد اسلان کیا لیکن اس کے باوجود بھی میرے صرف الگ پارٹی بنانے پہ وہ بخلا گئے میں کیا کروں میں نام نہیں لینا چاہوں تو باقی صرف کانگرس پارٹی کے چھے امیلے پچھلے دو سال سے بچے تھے ان میں سے پانچ امیلے چناب ویلی سے جیم سروری صاحب اور پیر پنچال سے چودری اکرم صاحب بچے تھے دونوں ہمارے ساتھ آگئے کشمیر وادی سے تین ہی امیلے بچے تھے مہترم حاجی عبدالشید صاحب جو دوہزار دو سے چلتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی جو ڈیزارڈا ساملی کے مہمار اس میں تھے گلزار احمد وانی صاحب انتناک سے خانجی صاحب بارمولا ڈسرک سے اور گلزار وانی صاحب انتناک سے ہیں یہ بھی دو ساملیوں میں تین ساملی میں جیت کا ہے جو ڈیزارڈا سرینگر جو ڈیزارڈا سرینگر جو ڈیزارڈا سرینگر جو ڈیزارڈا سرینگر موسیقی